بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیسن ہے وکیبلری کچن سے ریلیٹڈ وکیبلری اس ویڈیو میں ہم کچن سے ریلیٹڈ جو کچن میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں ان الفاظ کو سکھیں گے اور ان کے مطلق چھوٹے چھوٹے سے سیمپل سے سنٹینسز بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو بچوں کے لئے سمجھنا بھی آسان ہو جائے پہلا لفظ ہے اس کا اپرن اپرن عام طور پر کچن میں کام کرتے ہوئے کپڑوں کے اوپر ایک کپڑا ہوتا ہے جو کپڑوں کے اوپر باندھا جاتا ہے تاکہ کپڑے وغیرہ حراب نہ ہوں اپرن اس کا سنٹینس ہے وہ ایک نیا اپرن خریدنا چاہتی ہے فوق اس نے اپنا نائف اور فوق یعنی کہ چھوری اور کانٹا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا نائف کا بھی وہی سنٹینس ہے فوق والا نائف چھوری یا چھوٹے والا چاکو وغیرہ نائف کے لئے یوز ہوتا ہے اس نے اپنا چھوری اور کانٹا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا سٹیک ہیمر ہیمر کہتے ہیں تھوڑے کو یہ بھی تھوڑے کی طرح کہی ہوتا ہے سٹیک ہیمر یہ کچن میں یوز ہوتا ہے عام طور پر گوشت کو نرم کرنے کے لئے اس کے اوپر مارنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ اس کو گوشت کو مزید نرم کرنے کے لئے اسٹیک ہیمر کی ضرورت ہے فرائنگ پین اس نے گیس کے چولے پر فرائنگ پین رکھا ساس پین ساس پین فرائنگ پین کی طرح کا تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے اس میں چائے وغیرہ بناتے ہیں یا دودھ بوائل کر سکتے ہیں تھوڑا سا گہرا برتن ہوتا ہے یہ دہ وارٹر ان دہ ساس پین ہیڈ آل بوائلڈ اوے ساس پین میں موجود تمام پانی بوائل ہو گیا چوپنگ بورڈ چوپنگ بورڈ ایک لکڑی یا پلاسٹک وغیرہ کا پتھر کا بھی ہو سکتا ہے سیلس ہی ہوتی ہے ایک ٹریس ہی جس کے اوپر سبزی وغیرہ کاٹتے ہیں ہمیں گوشت کے تیاری کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے چوپنگ بورڈ ہے کافی مگ وہ ایک یونیک سا کافی مگ حریدنا جاتی تھی جیم جیم کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے آم کا سیپ کا سٹرابری کا کسی بھی چیز کا تو میں سٹرابری جیم میں سٹرابری کا جیم کھانا پسند کرتی ہوں رولنگ پین یہ روٹی وغیرہ بنانے کے لیے یا کسی بھی ڈو کو فلیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو ڈو کو فلیٹ کرنے کے لیے رولنگ پین کی ضرورت تھی کوکر وہ کوکر میں چاول پکا رہی ہے کیچپ کیڈز لائک ٹومیٹو کیچپ بچے ٹومیٹر کا کیچپ یا ٹومیٹو کیچپ پسند کرتے ہیں گریٹر وہ گریٹر کے ساتھ پیازوں کو گریٹ کرنا چاہتی ہے یعنی کہ ان کو اس سے چھوٹے سائز میں پیاز کٹنے کے لیے باریک کٹنے کے لیے یہ گریٹر عام طرح پر یوز ہوتا ہے سپائس کنٹینرز مسالہیات وغیرہ ڈالنے کے لیے جو جار یوز ہوتے ہیں ان کو سپائس کنٹینرز کہتے ہیں اس کو سارے سپائس کنٹینرز ساف کرنے کی ضرورت ہے ٹی پوٹ چائے ڈالنے کے لیے جو پوٹ یوز ہوتا ہے اس کو ٹی پوٹ کہتے ہیں میری ماں سفید کلر کا ٹی پوٹ ہریدنا چاہتی ہے سپون چمچ کھانے کے لیے امدر پیو چمچ یوز ہوتا ہے اس کو سپون کہتے ہیں مجھے اپنے کیچن کے لیے مزید بارہ چمچ خریدنے کی ضرورت ہے وڈن سپون یہ سپون کھانے والے چمچ کی طرح کا ہوتا ہے لکڑی کا لیکن یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جو پکانے کے لیے یوز ہوتا ہے سنٹینس ہے اس کا ہی اس ٹرائنگ تو فرائی ویجٹیبلز ویدہ وڈن سپون وہ لکڑی کے چمچ کے ساتھ سبزیاں فرائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کر رہا ہے ہی باؤل دا باؤل is full of فرائیڈ پوٹیٹوز جو باؤل was فرائی کیا ہے آلووں سے بھرا ہوا ہے رائیس ککر دے باٹ ان الیکٹرونک رائیس ککر انہوں نے ایک الیکٹرونک رائیس ککر خریدا وارٹر ڈسپینسر دیر شوڈ بی آ وارٹر ڈسپینسر ان دا کیچن کیچن میں ایک وارٹر ڈسپینسر ہونا چاہیے کلیور اس میں آر سائلنٹ ہے آر نہیں بولتے اس میں کلیور یہ نائف کی طرح کی ہوتا ہے تھوڑا بڑے سائز کا ہوتا ہے دا بچر اس شاپنگ میٹ ویدہ کلیور جو کساب ہے وہ اس کلیور کے ساتھ گوشت کو چوب کر رہے اس کو کٹ رہے چھوٹا چھوٹا کچن نائف کچن میں ہوس ہونے والا نائف آئی نیڈ کچن نائف ٹو میک فروٹ سائلیڈ مجھے فروٹ سائلیڈ بنانے کے لیے کچن نائف کی ضرورت ہے کچن شیئرز اس میں بھی آر نہیں بولنا آر سائلیڈ ہے اس میں کچن شیئرز کیر فولی یوز آ شارپ نائف آر کچن شیئرز ٹو ریموف دا تھریڈ دھگوں کو ریموف کرنے کے لیے کچن والی کینچی یا پھر نائف کو احتیاط سے استعمال کریں بریڈ باسکٹ ہی ٹک کا سلائس آف بریڈ فرام دا بریڈ باسکٹ اس نے بریڈ باسکٹ سے بریڈ کا ایک سلائس اٹھایا پریشر کوکر آپ کو ایک نئے پریشر کوکر خریدنے کی ضرورت ہے برنر ہی پوٹ ہی پوٹ دا فرائنگ پین آن دا گیس برنر اس نے فرائنگ پین کو گیس کے برنر پر یا گیس کی چولے پر رکھا کوکنگ رینج ہی کوکت ہر میل آن کوکنگ رینج اس نے اپنا کھانا کوکنگ رینج پر تیار کیا یا بنایا مائکرو ویو ون دی ہیٹ اپ دا فوڈ این مائکرو ویو ون انہوں نے کھانا خوراک کو یا کھانے کو مائکرو ویو ون میں گرم کیا سٹو چولہ دا سوپ اس وارم اپ دا سٹو سوپ چولے پر گرم ہو رہا ہے سپیچولا یہ ٹائپ کا چمچ ہے عام طور پر یہ یہ تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے اور چاولوں وغیرہ کے لیے یا کسی چیز کو الٹ نے کے لیے یوز ہوتا ہے عام طور پر یوز سپیچولا ٹو سٹیر دا مکچر مکچر کو فرائی کرنے کے لیے سپیچولا یوز ہوتا ہے اوون گلافز ریپ یوور ہینڈ ان اوون گلاف فار ٹیکنگ پیزا آوٹ آف 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 اوون ریپ یور ہینڈ اپنے ہاتھوں کو ایک اوون گلاف میں اوون کے دستانے اوون کے لیے الگ سے دستانے یوز ہوتے ہیں عام طور پر یوز دستانے ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ اوون کے لیے نہیں ہوتے یہ تھوڑے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو موٹا کر کے بنایا ہوتا ہے یہ اوون کے لیے ہوتے ہیں ریپ یور ہینڈ ان اوون گلاف را اوون کے گلاف کو اپنے ہاتھ کو اوون کے گلاف سے اپنے ریفریجریٹر شی ایٹ اینڈ پوٹ دا ریمیننگ فوڈ ان دا ریفریجریٹر اس نے کھانا کھایا اور جو باقی کی خوراک تھی یا کھانا تھا اس نے اس کو ریفریجریٹر میں رکھ دیا پلیٹ ای ایٹ ایٹ سیلیڈ اینڈ ایٹ پلیٹ اف سپیکٹی میں نے سیلیڈ کھایا اور ایک پلیٹ سپیکٹی کی ان کے پلیٹ میں سپیکٹی تھی وہ کھائی اور سیلیڈ کھایا نیپکن in ٹین منٹس the ٹیبل واس ریڈی اینڈ نیپکن سپریڈ اون ایٹ دس منٹ میں ٹیبل تیار کر دیا گیا اس پر نیپکن کو پھیلا دیا گیا میرنگ کپ ای پور ون آنس بٹر بائی دا میرنگ کپ میں نے میرنگ کپ سے یعنی اپنے والے کپ کے ساتھ ایک آنس مکھن ڈالا بٹر مکھن کین اوپنر کین کھولنے کے لئے یوز ہونے والا آلہ پلیز گیو می اوپنر ٹو اوپن اوپن کولا بوٹل مجھے ایک کولا کی بوٹل کھولنے کے لئے کین اوپنر دیں پلیز گیو می پلیز مجھے دیں اوپنر ٹو اوپن اوپن کولا بوٹل ٹونگ یہ چمٹا ٹائپ ہوتا ہے کچن میں روٹی وغیرہ پلٹنے کے لئے پراتھا پلٹنے کے لئے وہ چمٹے کو یوز کرتی ہے کس کے لئے بریڈ کو آگ پہ رکھ کے لئے ووک کڑاہی اس نے کڑاہی کو جولے پہ رکھا چکن کو فرائی کرنے کے لئے کیٹل شی ویل ہیٹ میلک ان دا کیٹل وہ دودھ کو کیٹل میں گرم کرے گی جگ شی فیلڈ دا جگ وید اورنج جوس اس نے جگ کو اورنج جوس کے ساتھ بھرا گلاس وڈ یو برنگ می یا گلاس آف واتر کیا مجھے ایک گلاس پانی کا دوگے کیا مجھے گلاس پانی کا لا کر دوگے مجھے مجھے